السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم نے اس کی گیر لیور کی جو سیل ہوتی ہے یہ یہاں سے لیک ہو رہی ہو تو اس کو کس طرح سٹوپ کیا جاتا ہے یعنی کہ روکا جاتا ہے لیکج کو کس طرح کرنے کیا جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اس کی سیل چینج کریں گے سیل کا نمبر کیا ہوتا ہے اور اس کو یہاں سے ہم نے واش کس طرح کرنا ہے تو دوستو ہم نے اس کا گیر لیور اور میگنٹ کپا جو ہے وہ پہلے ہی کھول لیا ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو سائل پر رکھتے ہیں اور دوستو واش کرتے ہیں سب سے پہلے پھر اس کی سیل جو ہے وہ چینج کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کی سیل جو ہے وہ نکالیں گے اس کے بعد اس کو واش کریں گے پھر اس میں نو سیل ڈالیں گے مکمل طریقہ کارب بتائیں گے دوستو آپ کو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جاتا ہے تو دوستو چلیے ابھی ہم اس کو واش کرتے ہیں اور آپ ویڈیو کو لائک کر دیں ٹھیک ہے دوستو تو اس طرح کی بوتل میں آپ نے پٹرول لینا ہے دوستو پٹرول سے آپ نے اس کو سب سے پہلے اس طرح پٹرول لگانا ہے گلا کرنا ہے اس کو سارے جتنا بھی ہے یہاں پہ تو دوستو اس میں اور بھی چیزیں لیک ہو سکتی ہے لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا تو اس کی صرف گیر لیور کی سیل لیک ہے اسی لئے ہم اس کی گیر لیور کی سیل جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں اس کے بعد دوستو یہ اس طرح ہم نے برش لیا ہے برش کے اوپر ہم نے اس طرح اس کو ٹھیک ہے دوستو اس طرح ہم نے اس کو ساپ کرنا ہے اب دوستو ہم نے اس کو کچھ دیر کے لیے جو ہے پٹرول مار کے چھوڑ دینا ہے اس وقت تک ہم جو ہے اس کی سیل نکال لیتے ہیں تاکہ یہ جو ہے اس کا کچھرا جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے گیلا ہو جائے گا اور ہم اس کو آرام سے نکال لیں یہاں پہ دوستو یہ فلیٹ سکریو ڈرائیور ہے وان سائیڈر اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے سیل کے جدر اس کی سیل یا ٹاپے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہو اور یہاں سے ہم نے اس کو تھوڑی کے ساتھ پریس کرنا ہے دوستو اس کو فل آپ نے جتنی سیل ہو اتنا اس کے اندر ٹھوک لینا ہے اس سے بعد آپ نے اس کو اس طرح نیچے کی طرف دبانا ہے تو آپ کی سیل جائے وہ باہر آجے گی اور بغیر اس کا پولر بھی نہیں ہم نے یوز کرنا بغیر پولر کے ہم اس کی سیل جائے وہ چینج کریں گے دوستو یہ اس کی پرانی سیل ہے جو کہ لیک کر رہی تھی اب ہم نے اس کی چینج کر رہی ہے اور دوستو یہ بلکل ہی نیو سیل ہے تو دوستو یہ سیل ہم اس میں انسٹال کریں گے اس سے پہلے ہم اس کو واش کر لیتے ہیں یہ سیل ہم نیچے رکھ لیتے ہیں دوستو اب ہم نے اس کو سب کو واش کرنا ہے یہاں سے جتنی بھی چیزیں لگی ہیں یہ ساری کے ساری کو دوستو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ چھوٹا سا برش یوز کر رہا ہوں تو یہ دان صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں وہاں تک یہ پہنچ جاتا ہے اور جو بڑے برش ہوتے ہیں کلر کرنے کے لیے وہ جو ہے یہاں نہیں پہنچتے ہیں اب دوستو یہ دیکھ لیں آپ یہ واش ہو رہا ہے اب دوستو ہم نے اس کو واش کر لیا ابھی ہم کسی خوش کپڑے کے ساتھ اس کو جہاں صاف کر لیں گے سارے کو یہاں سے تاکہ جو اس کے اندر کچھرہ وغیرہ ہے وہ اتر جی جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو بالکل ہی واش کر لیا ہے اب جدر ہم نے سیل لگانی ہے دوستو وہاں سے ہم جو ہے ایک اس طرح سکریو ڈرائیور لے کے اس کے اوپر جو ہے کپڑا لپیٹیں گے یہ ایسے سیل ڈالیں گے تو دوستو پھر لیک ہو جائے گی اس کو ہم نے یہاں سے بلکل ہی اس کے اندر جو آئل وغیرہ نکل رہا ہے اس کو بالکل واش کر کے ہم نے اس کی سیل جو ہے وہ اس میں لگا دینی ہے تو دوستو یار چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت سے دوست ہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے وہ ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہیں تو میر بانی کر کے آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے چینل پہ بہت زیادہ ویڈیوز آنے والی ہے اور بہت اچھی اچھی ویڈیو آنے والی ہے یہ سیونٹی بائک پہ ہم نے بہت ویڈیو بنائی ہے اب ہم یامہ اور جو دوسرے بائک ہوتے ہیں انہوں پر ویڈیو بنانا شروع کرنے لگے ہیں انشاءاللہ دوستو اب یہ جو ہے یہاں پہ ہم جو ہے اس کے اوپر فٹ کر لیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ اس طرح آپ نے جہاں سے بچا کے اس کو آگے لے جانا ہے اگر یہاں سے نہیں بچائیں گے تو سیل جو ہے آپ کی یہاں ہی خراب ہو جائے گی اور آگے جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا دوستو آپ نے اس کو اس طرح آستہ آستہ گھماتے ہوئے یہاں تک لے آنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے ایک پلک پانا یوز کرنا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے ساتھ آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کرنا ہے دوستو دوستو سیل کو آپ نے بلکل ہی پریس کر دیا یہ تو دوستو سیل جو ہے یہاں تک اگر آگئی ہے اس سے آگے آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ کی سیل جو ہے بلکل خراب ہو جائے گی آپ نے بلکل ہی اس کے برابری اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہمارا کام جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے اس کا میکنٹ اپا جو ہے پہلے سے صاف کر کے رکھا ہوا ہے دوستو تو اس کا میکنٹ اپا جو ہے وہ لگا دیتے ہیں دوستو یہ بولٹ جو ہے ہم نے اس لیے لگایا ہے کیونکہ یہاں سے اس کا آئل جو ہے وہ نکر ہے یہ تاپا جو ہے وہ آگے سے کریک ہوا ہے دوستو اب ہم نے سب سے پہلے یہ والا بولٹ ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ یہاں سے آئل جو ہے وہ نکر رہا ہے جب دوستو یہ بولٹ لگا دیتے ہیں تب یہ آئل نہیں نکلے گا یہ بولٹ جا ہے اس کا آگے سے اپا جو ہے وہ کریک ہوا ہے اس کے دوستو تین آٹھ نمبر کے بولٹ ہوتے ہیں تو ہم ہمارے پاس جو ہے یہ بائی کے اس میں دو ہی لگے ہوئے ہیں تو ہم اس کے دو ہی ٹائٹ کر دیتے ہیں کیونکہ دو اس کے دوستو کافی ہوتے ہیں دوستو ان کو بلکل برابر ٹائٹ کر لینا اس کے بعد آپ نے اس کو کپڑے کے ساتھ ساف کر لینا ہے دوستو اس کو کپڑے کے ساتھ ساف کرنے کے بعد آپ نے اس کا گیر لیور لگائنا ہے تو گیر لیور کو بھی ہم کپڑے کے ساتھ ساف کر لیتے ہیں دوستو گیر لیور کو آپ نے اس طرح لگا رہا ہے بلکل ہی اس کے برابر اور یہاں پہ اس کا دس نمبر کا قابلہ جوابوں ٹائٹ کر دیں دس نمبر کی ٹی کے ساتھ دوستو ہم اس کا قابلہ جوابوں ٹائٹ کر دیں دوستو ہم نے اس کی سیل کو چینج کر لیا اس کا گیر لیور اور میگنٹ اپا بھی ہم نے اس کا ٹائٹ کر دیا تو دوستو یہ ہی اس کی سیل چینج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور اگر آپ نے میگنٹ اپا نہیں کھولنا آتا تو یہ ایک بولٹ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے یہ کھولنے ہاں اس کے بعد فٹ کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے اور یہ گیر لیور کا ناٹ ہوتا ہے یہ کھولیں گے تو گیر لیور جو ہے وہ باہر آجی گا ٹھیک ہے دوستو اس طرح آپ اپنے بائک کا خود ہی گیر لیور کی سیل ڈال سکتے ہیں اور اس کی آئل لیکج کو ختم کر سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو دوستو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ